السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیارے دوستو کچھ لوگوں کا سوال ہے کچھ دوستوں کا سوال ہے کہ قربانی کے دین سب سے پہلے کلیجی سے ہی کھانا کیوں شروع کرتے ہیں پہلا کھانا جو ہوتا وہ کلیجی ہوتا ہے آپ کلیجی کے علاوہ کوئی چیز کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے ہیں کیا اس دین آزا دین کا روزہ ہوتا ہے جب تک قربانی کے جانور کا گوشت وغیرہ پکنا جائے اور ہم اس کو نہ کھائیں تو کیا وہ حصہ ہمارا آدھا دن روزے میں گزرتا ہے تو پیارے دوستو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بقرائید کے دین یعنی قربانی کے دین روزہ رکھنا منع ہے روزہ رکھنا جائز نہیں ہے روزہ رکھنا حرام ہے کیونکہ آپ اس دن جو اللہ کے مہمان ہے اور اللہ کے مہمان ہو کر آپ روزہ رکھیں گے یہ اچھی بات نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ بہت لوگ کہتے ہیں کہ قربانی کے گوشت کو کھائیں یا کلیجی سے کھانا شروع کریں بہت جگہ کلیجی کھایا جاتا ہے تو پیارے دوستو کلیجی کو کھانے کا کھانے کی جو وجہ وہ یہ ہے پیارے دوستو کلیجی کی کھانے کی وجہ یہ ہے کہ وہ جلدی پک جاتا ہے لوگ جو ہے قربانی کرتے ہیں تو صبح سے لے کر گیارہ بارہ بھج جاتا ہے گوشت وغیرہ تیار کرنے میں تقسیم کرنے میں جب اتنا ٹائم ہو جاتا ہے تو سوچتے ہیں کہ جلدی جو پک جائے اس کو کھا لیا جائے تو اس وقت سب سے پہلی پکنے والے چیز جو ہوتی ہیں سب سے پہلی پکنے والے چیز جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے وہ کلیجی ہے دوستو کلیجی کو جلدی پکایا جاتا ہے اس لئے اس کو پکا کر پہلی لوگوں میں تقسیم کر لیتے ہیں کھا لیتے ہیں دوستو اس کے بعد جو ہے دوپیر کے بعد اپنا گوشت وغیرہ صحیح سے بناتے ہیں کھاتے پیتے والا چیز ہے لیکن اگر کوئی شخص یہ سوچے کہ سب سے پہلے کلیجی ہی کھانا ضروری ہے تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے آپ چاہے تو گوشت کو بھی کھا سکتے ہیں چاہے تو آپ جانور کے کسی بھی حصے کی گوشت کو آپ کھا سکتے ہیں لیکن کلیجی کو اس لئے کھاتے ہیں کہ وہ جلدی پکنے میں آ جاتا ہے جلدی تیار ہو جاتا ہے اس لئے لوگ اسے کھا لیتے ہیں بس یہی وجہ ہے آپ ہمارے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کیجئے اگر پہلے بار جڑے ہیں دوستو تو اسے سبسکرائب بھی کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیئے تاکہ ہر آنے والے بیٹے پہلے آپ کے پاس پہنچ جائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ